سید حسن مرتضی صاحب یہاں میرے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں سر کیا دیکھ رہے ہیں بجٹ پیش ہو چکا ہے تو جو متحدہ اپوزیشن کی حکومت ہے کیا دیکھ رہے ہیں کتنا ریلیف پہنچا پائے گئے حکومت دیکھیں جی اس بجٹ میں بھی آپ نے دیکھا ہے کہ منیمم ویجز میں بھی اضافہ ہوئے ہیں اس میں تنخواہوں میں بھی اضافہ ہوئے ہیں اس میں پینشنز میں بھی اضافہ ہوئے ہیں اب ہم چاہتے ہیں کہ اس میں جو کاشتکار ہے اس کو فسیلیٹیٹ کیا جائے اس کی جو اجناس کی قیمتیں ہیں ان کی سپورٹ پرائس اناؤنس کی جائے اور ریفارمز لائے جائیں اپنی اگری کلچر میں اور کیونکہ ایگرو بیسٹ ایکانومی ہے ہماری اور پنجاب جو ہے وہ سب سے بڑا صوبہ ہے اس نے باقیوں کو بھی خوراک فراہم کرنی ہوتی ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ عوامی ریلیف ہیں انشاءاللہ تعالی بہتری کے طرف جائیں گے سپیکر صاحب جو ہیں چودری پرویز علائی صاحب ماضی میں رکاوٹیں کھری کرتے رہے ہیں اور اب جو ایک ترمیم کی گئی ہے ان کے اختارات کو کم کیا گیا ہے تو ماضی میں کیا دیکھتے ہیں آپ نہیں سمجھ رہے کہ وہ کوئی رکاوٹ کھری کر سکتے ہیں حکومت کے لیے نہیں ایسی کوئی چیز نہیں ہے جی میں چودری صاحب کا بڑا اعترام کرتا ہوں چودری صاحب ایک پنجاب کے اچھے گھرانے سے ہیں ایک بڑا ان کا نام تھا افسوس ہوتا ہے جب یہ دیکھا جاتا ہے کہ چودری صاحب کے روپ میں ایک آئین شکن یا ایک آپ کہہ لیں جمہوریت دشمن فیصلے یہ بڑی اس طرح عجیب سی صورتحال سامنے آتی ہے لیکن میں ان پر اس سے زیادہ تفسرہ کر نہیں سکتا آخر میں یہ جو زمنی الیکشن ہونے جا رہا ہے ستانہ جولائی کو تو کیا دیکھتے ہیں متحدہ اپوزیشن جو اب حکومت آئی ہے آپ کی تو کیا نتیجہ ہوگا انشاءاللہ تعالی جی یہ سیٹیں چونکہ ساری پی ٹی آئی کی تھی ان کی جیتی ہوئی تھی انشاءاللہ تعالی ہم اکثریت میں جیتیں گے جی اور ان میں ہماری دو تہائی اکثریت ہوگی سعودی عربر ریاض بھتہ ناز کیرلا مارکٹ صفہ مکہ ہسپتال کے قریب حشام اوکلا فارمیسی آپ کی خدمت میں پیش پیش ہر قسم کی میاری میڈیسن پر دس پیسر ڈسکاؤنٹ حاصل کیجئے رابطے کے لیے بہترین میڈیسن کا مرکز